بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے جیم کی تختیرہ لکھوں گا جا جب جد خورف ہوئی کے ہوئی ہیں بسمد رہے آکے جج جد جر آپ میں غروف تہجی سیکھ لیں گے یقین مانتا ہوں آپ بہت کم سمیہ میں کم وقت کندر اس کو سیکھ سکتے ہیں بہت ساہب غروف تہجی کو پکا کر لیجئے دیان سے ہمارا ویڈیو دیکھیں ویڈیو بھگانے کی کوشش نہ کریں اگر آپ کو کوشش سیکھنا ہے تو ویڈیو بھگائیں بلکل نہیں جس کو سیکھنا ہوتا ہے پورا کا پورا ویڈیو دیکھتا ہے اس کو نئی سیکھنا ہوتا ہے اور پھر بھاگا بھاگا کے جوڑ میں رہتا ہے آج لوگوں کا یہ رواج بن گیا ہے ایک منٹ دو منٹ دیکھیں گے پھر اس کو ایک دو سیکنٹ دیکھتے ہیں دو منٹ تو کیا اس کے لئے پورا ویڈیو بڑا پر دیکھئے اور دھیان میں رکھئے کہ کہاں لفظ کیسے بن رہا ہے اس کو کیسے بنایا جا رہا ہے یہ آپ دس تختیاں عروف تیجی کے ساتھ گیارہ تختیاں آپ پکی کر لیں اس بات کی میں زمانت دیتا ہوں کہ پورا آپ کا خط نستالیق برابر صحیح کا صحیح ہو جائے گا خالی تختیاں یہ مین چیزیں تختی مین چیزیں اب تختی کو برابر پکا کر لیں تو آپ سارا اردو سیکھ جائیں گے آرام کے ساتھ جلا جی جے یہ ہم نے پینسل کا قط بنا رکھا ہے جیسے آپ کو ہم نے عروف تیجی آپ کو سکھایا تھا بھاگ کی تختی بھی سکھائی تھی اسی طرح جیم کی تختی پیرے نوک بٹھائیں پھر یہاں سے اس کو پیچھے لے کے جائیں تھوڑا سو اوپر کر کے یہاں منا ہے براپر جب جد 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 اس پینسل سے سیکھ گئے نا آپ پینسل دکھ رہی ہے اس سے اگر آپ سیکھ گئے تو لکڑے کا جو کلم ہے باس کا جو کلم ہوتا ہے جو خطات لکھ رہے ہوتے ہیں میں بھی اسی سے لکھتا ہوں تو وہ بہت آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اس لئے کہ آپ اس سے کہاں پتلا کرنا ہے کہاں موٹا کرنا ہے کہاں باریک کہاں زیادہ وہ سب آپ اسی سے سیکھ جائیں گے اب جب اسی سے سیکھ گئے تو لکڑے کا کلم آپ کو بلکل بھاری نہیں پڑے گا آسان سے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے آپ اس سے مشکل کیجئے ٹھیک ہے جا جف جق کوئی بھی تختی ہو کوئی بھی خط ہو خط رکا ہو خط نستالیک ہو خط سلس ہو خط گلزار ہو خط ماہی ہو خط آفتابی ہو خط پنجابی ہو کوئی بھی خط آپ لے لیں تمام خطوط سیکھنے والوں نے تمام خط کی تختیاں ہی پکی کیے جب انسان کی تختی پکی ہو جاتی ہے تو انسان کا ہاتھ رکتا نہیں یہ لکھنے میں جیسے آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو ہم میرے کوئی سمجھ سمجھ کے نہیں لکھنا پڑ رہا یہ تو آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تھا کہ آپ سمجھ جائیں باقی اللہ کا شکر ہے بہت فاشٹ ہاتھ چلنا ہے میرا اس لیے میں نے تختی میں بہت زور دیا ہے میں میرے استال کے پاس سیکھتا تھا تو تختی میں نے بہت مشکل کی ہے ہر تختی اس لیے آپ کسی بھی تختی کسی بھی چیز کو سیکھنا ہے تو تختی بہت دبا کے مشکل کریں اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز لکھنا چاہیں گے تو خود با خود آسان ہو جائے گی کیونکہ سارے ہروپ ہیں تختی سے ملے جھلے ہیں سب ہروپ آپس تختی میں ملے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو آسان ہو جائے گی چھے گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا پھر